جنت اور جہنم کی حالات و واقعات اب پڑھتا ہی کون ہے یا مدواؤ مقررین میں بیان کرتا ہی کون ہے اگر کچھ ذکر و بیان ہوتا بھی ہے تو وہ کانوں تک محدود ہیں اگر واقعی سجا یقین ہوتا بڑے بڑے گناہ تو بہت دور کی بات ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے پاس جانے کا حیال بھی نہ آتا دیکھو یقین ہو تو ایسا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر جنت و دوزف میرے سامنے لاکر رکھ دیا جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہ ہوگی مطلب یہ کہ میرا ایمان بالغیب قدر مضبوط اور پھوس ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی جتنا ہی یقین ہوگا جتنا بین دیکھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے حاصل ہوا ہے تو ایمان ہو تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہونا چاہیے میرے پیارے دوستو حق تو یہ ہے کہ جن کو جہنم کے حالات کی خبر ہوتی ہے وہ گناہ کے دور کنار اس دنیا میں ہستے بھی نہیں ہے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ کیا باندھ ہے کہ مینن میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا عرض کی جب سے دوست پیدا کی گئی میکائیل علیہ السلام ہستے ہی نہیں ہیں اس لئے شریف کی حدیث ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم ہے ازاد کی جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تم وہ منظر دیکھتے جو میں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم کم ہستے زیادہ روتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا اشارت فرمایا میں نے جنت دیکھی اور جہنم کی ہولاکیاں دیکھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مرمایا کرتے تھے مجھے تعجم ہے کہ لوگ ہستے ہیں جبکہ ان کو جہنم سے بجنے کا یقین نہیں مشکاش شریف کی حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خانے اقدا سے بہت شریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھل کھلا کر ہس رہے ہیں یہ مندر دیکھ کر آپ نے فرمایا اے لوگو اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو قطرہ سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہ ملتی جس حال میں میں تم کو دیکھ رہا ہوں یعنی ہسی مزاق بیٹھا کرتے ایک مقام پر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جنت کو طلب کرو جتنا تم سے ہو سکے دوشک سے بھاگو جتنا تم بھاگ سکو جنت کے طلبدار دوشک سے بھاگنے والے غفلت کی نیم سویا نہیں کرتے دوستو جنت جیسی آرام وہ جگہ کی تلاش سے لا پرباہی نہیں کرے گا مگر احمد اور دوشک جیسی ہولناک عذاب کے گھر سے غافل نہیں رہے گا مگر بے عقل سیزان مہترم ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہے کر دوزک کی ہولناکیاں اور دوزک کی آگ کی تپش اور اس کی جلل سے بچنے کی ترقیب سونا چاہیے بچنا کی ہمیں اور آپ کو دوزک کی آگ سے دوزک کی ہولناکیوں سے کس طرح سے بچنا ہے جللی رہے گرا گیر اکandelی مگر ہمے سیزان مگر